موسیقی 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 گوریوننگ انڈیا ویلکم تو ایڈیٹرز چوئس پرائم ٹائم کے سب سے بڑے شو کے ساتھ مہروب وہ میدان میں اترتے ہیں تو دیش انہیں ویرات امیدوں کے ساتھ دیکھتا ہے کرکٹ کی دنیا کے سب سے چمکتے اس سٹار نے سچن کے 19 سال پرانے ریکارڈ کی برابری کی ہے ایڈیٹرز چوئس میں ہم اس پر چرچہ کریں گے کیا ٹیم انڈیا کیا یہ کیپٹن اس مقام پر پہنچ رہا ہے جہاں پر کرکٹ کو قریب قریب ریلیجن مان چکے دیش میں اب تک کوئی نہیں پہنچا ایسی ہی ویرات امیدیں چائنا میں پرائم منسٹر موڈی اور جنپنگ کی پہلی میٹنگ سے ہے اس کے انالیسس کے ساتھ ہی بات اتر پردیش کی بھی ہوگی جسے اب گوراکپور کے بعد فروقہ باد اور بریلی میں ہوئی بچوں کی موت سے پہچانا جانے لگا ہے ان تمام مسئلوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں چندر شکر لوترا ہمارے سپوٹس ایکسپرٹ ہوں گے جو کئی سال سے ڈی این اے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے دوسرے پینلسٹ ہیں ڈاکٹر بی آر دیپاک جینیو کے سینٹر آف چائنیز اور ساؤتھ ایسٹ ایزن سٹاریز میں پروفیسر ہیں ساتھ ہی لکھنوں سے جڑ رہے ہیں جانے مانے جنلسٹ اور ہمارے پرانے دوست شرط پردھان ساتھ میں ہمارے سینئر ایڈٹر ویجے تریویدی بھی ہوں گے لیٹس ٹارٹ ویڈٹرز چوائس ٹاپ سٹوریز ویرات کوہولی وہ نام جو دیش کی کروڑوں امیدوں کا بوچ اپنے کندے پر لیے کرکٹ کے میدان پر اکثر ٹیم انڈیا کی جیت کی پرچم لہراتے نظر آتے ہیں کپل، سچین، سورو اور دھونی سمیت نہ جانے کتنے ہی کرشمائے کرکٹروں کا کرشمہ دیکھ چکے دیش میں ویرات کیا کرکٹ کے مہانتم آئیکن بننے کی رہا پر ہیں اس کرشمے کی پرطال ایڈٹرز چوائس کی پرائم مینسٹر موڈی کی چین یاترہ کا پہلا نتیجہ پوزیٹیو رہا برکس نے اپنے ساجہ بیان میں آتنگ پر کراری چوٹ کی اور اب چین کے راشتھ پتی جن پنگ کے ساتھ ان کی بائی لیٹرل میٹنگ کے کیام آئینے ہیں یاد کیجئے پنچ شیل سدھانت کے دور کو اور ہندی چینی بھائی بھائی کے جملے کو چین کے ساتھ بھارت کا رشتہ پیار کے جھوٹے قصے اور وشواز گھات کا سفر نامہ ہے ایڈٹرز چوائس کی دوسری ٹاپ سٹوری اس پر نگاہ جالے گی کہ موڈی اور جن پنگ کی یہ کیمیسٹری دونوں ملکوں کے بیچ سرد رشتوں کی پرت کو پگھلانے میں کتنی کارگر رہے گی شہر بدل گیا حالات نہیں بچوں کی موت کا سلسلہ تھما نہیں کہانی پھر سے یوپی کی جہاں فروکھ آباد میں پچھلے کچھ دنوں میں پچاس سے زیادہ بچوں کی موت نے سنگین سوال اٹھا دیئے وہیں بریلی میں پچھلے ایک مہینے میں تیز بچوں کی موت میں بھی کئی سوال کھڑے کر دیئے ہیں ایڈٹرز چوائس کی ٹاپ سٹوری میں یوپی کیوں بنتا جا رہا ہے بچوں کی قبرگاہ اس پر بھی ڈالیں گے خاص نظر شروعات کرتے ہیں ایڈٹرز چوائس ٹاپ سٹوری نمبر ون سے ویرات کولی نام ہی کافی ہے ٹیم انڈیا کے کیاپٹن نے وہ کمال کر دکھایا ہے جو آج سے انیس سال پہلے سچن تندول کرنے کیا تھا نائنٹین نائنٹی ایٹ میں سچن سب سے زیادہ ریٹنگ پوائنٹ حاصل کرنے والے انڈین پلیئر بنے تھے اور اب ویرات نے اوڈی آئی رینکنگ میں آٹھ سو ستاسی پوائنٹس حاصل کر کے سچن کے ریکارڈ کی برابری کر لی ویرات اوڈی آئی رینکنگ میں پہلے نمبر پر ہیں وہیں دھونی کی بھی ٹاپ ٹین میں واپسی ہوئی ہے اور وہ آخری پائیدان پر ہیں روحیت ساتھوے نمبر پر ہیں ٹیم انڈیا کو حال کے دنوں میں لگاتار کئی جیت ملی ہے اور ویرات ان میں سے کئی کے ہیرو ثابت ہوئے ہیں کسی بھی کھلاڑی کو آئیکون کا سٹیٹس حاصل کرنے کے لیے لحاظ سے ریکارڈ اپنا رول نبھاتے ہیں لیکن اس سے بھی اہم ہوتا ہے وہ کرشمہ جو رات و رات اس کھلاڑی کو مہائنائکوں کی لیگ میں کھڑا کر دیتا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا میچ در میچ ٹیم انڈیا کی جیت کے ہیرو ویرات کولی نے بھی انڈیا میں کرکٹ کے گریڈسٹ آئیکون کا مقام حاصل کرنے کے قریب پہنچ کے ہیں شریلنکا کے خلاف ختم ہوئی ونڈے سیریز میں ٹیم انڈیا کے خلاڑیوں نے خوب رنگ جمایا بلے بازوں نے رن برسائے تو گیند بازوں نے بھی تہلکہ مچانے میں قصر نہیں چھوڑی جس کے دم پر ٹیم انڈیا نے ونڈے سیریز میں میز بان شریلنکا کو دھو ڈالا جیت کے سب سے بڑے ہیرو بنے کیپٹن ویرات کولی کولی کے لیے یہ سیریز از ای بیٹسمن اینڈ کیپٹنسی دونوں کے لحاظ سے خاص رہی از ای کیپٹن انہوں نے کامیابی کی نئی کہانی لکھی بطا اور بلے باز انہوں نے ٹیس سیریز میں ایک سینچوری کی مدد سے ایک سو اکسٹ رن بنائے تو ونڈے سیریز کی پانچ انگز میں سے دو بار ناباد رہتے ہوئے ویرات نے ایک سو دس کے دھماکے دار ایوریج سے تین سو تیس رن بنائے لنگا کے خلاف جس طرح سے کولی کا بلہ چلا مانو وہ کسی معمولی کلپ کے گینبازوں کا سامنا کر رہے ہوں اس سیریز میں کولی نے رنوں کا مبار لگایا اور ریکارڈز کے شکھر پر بھی کسی کو پیچھے چھوڑنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی شریلنکا سیریز کے فورت اور ففت ونڈے میں ویرات نے شتک لگایا پہلے شتک کے ساتھ سنج جہ سوریا کا ریکارڈ توڑا دوسرے شتک کے ساتھ ہی انہوں نے آسٹریلیا کے دگج بللے باز رکی پونٹنگ کی برابری کر لی ونڈے میں اب کولی کے نام تیس شتک ہیں اب وہ صرف تندولکر کے فورٹین نائن یعنی انچاس شتک کے ریکارڈ سے پیچھے ہیں حالانکہ شتکوں کے معاملے میں کولی ابھی سچن سے پیچھے ضرور ہیں لیکن رانکنگ ریٹنگ کے معاملے میں انہوں نے تندولکر کے ریکارڈ کی برابری کر لی ہے آئی سی سی کی ونڈے رانکنگ میں نمبر ون بلے باز ویرات کولی کو لنکا سیریز ختم ہونے کے بعد چودہ پوائنٹ کا فائدہ ہوا ہے تازہ رانکنگ میں ویرات کی ریٹنگ آٹھ سو ستہ سی پر پہنچ گئی ہے ویرات اس وقت آئی سی سی کی ونڈے اور ٹی ٹوینٹی رانکنگ میں ورلڈ کے نمبر ون بلے باز ہے چند شکر ویرات میں کرشمہ ہے چمک ہے امید ہے حوصلہ ہے اور بہت کچھ ہے لیکن کیا یہ مانا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں وہ انڈیا کے گریٹس کرکٹنگ آئیکنز میں شمار ہو جائیں گے آپ اس پر کیا سوچتے ہیں دیکھیں ویرات میں چمک ہے ویرات نے ایک ایسی کریڈی بلٹی آپ کو واپس دی ہے جو کی اگر آپ ان کا پورا کیریئر دیکھیں یہ ایسے ٹائن پر آئے تھے جب ہمارے بڑے آئیکنز ریٹائر ہو رہے تھے دوہجار گیارہ ورڈ کپ جیتانے میں ان کا گھومی کا رہی خاص کا سیمی فائنل فائنل میں اور اس کے بعد جب دوہجار تیرہ کا کرائیسیز آیا جب آئی پیل سپورٹ فیکسنگ کا اس ورک پہ صرف ویرات کی طرف سب ہی دیکھ رہے تھے کیونکہ یہ کپتان تھے ٹیم انڈیا کے یہ دھونی کے بعد ان کو لگ رہا تھا کہ ان کے پاس کپتان یہ ہے کس طرح سے ہینڈل کر پائیں گے آسٹریلیا میں شروع میں ہارے لیکن اس کے بعد فورچنیٹ یہ رہے کہ کم سے کم انڈیا میں ساری سیریز کے لیے اس سب پونٹیننٹ پہ اور آج ایک بہت بڑے نائک بن کر نکلے ہیں کریڈیبلٹی ستھابیت کیا ہے اپنا نام کسی غلط چیز سے نہیں جھوننے دیا رادر لوگ اگر ان کو دیکھتے ہیں تو ایزے فٹنس آئی کون دیکھتے ہیں جس کا مطلب ہے ایک اچھی ڈائیٹ لیتے ہیں پورا ٹوٹلی فولی فٹ ہیں اپنے آپ کو پورا ایک نئے مائنے دی ہیں فٹنس کو اپنی ٹیم والوں کے لیے چند شکر آپ جو کہنا ہے فٹنس کی بات وہ تو بالکل صحیح ہے اور فٹنس کے ساتھ اگریشن بھی انہوں نے زبردست دکھایا ہے لیکن ہمارے دو زبردست کپتان رہے ہیں ایک ہے سور افغانگولی جنہوں نے ایک پارڈائم شفٹ کیا تھا اپنے وقت کس حساب سے انہوں نے سٹیو وار سے بھیڑند کی تھی وہ اب ایک لیجنری باتیں ہو گئی ہیں بہت لوگ یاد کرتے ہیں اور دوسرے ہیں مہیندر سنگھ دھونی جن کا اپنا الگ چمتکار ہے ان دونوں کے ساتھ آپ کیسے کمپیریزن کریں گے دیکھیں ویرات کا بھی اصلی ٹیسٹ جو ہے وہ تو سب کانٹیننٹ کے باہر ہوگا اگر آپ دیکھیں تو ابھی تو کچھ ایک ہم ابھی میچیز ابھی ون ڈے اور ٹی ٹون ٹی ہمیں انڈیا میں کھیلنے ہیں جب ہم باہر جائیں گے یاروپ تو اصلی ٹیسٹ تب ہوگا لیکن ہاں ابھی تک جو اچھا ہوا ہے ایک تو ینگ ٹیم سنچریزن کی دیکھیں آؤٹ آف دس تھرٹی قریب سترہ سنچریز ایسی ہے جو آپ چیز کرتے ہو انڈر پریشر آپ نے بنائے گی چل شکر اس پوائنٹ کو ہم لوگ آگے ڈیولپ کریں گے کہ اب جب ہماری باہر سیریز ہوگی تو ویرات کولی کا کیا رول ہوگا اور بلے بازی میں تو ویرات کولی ہر دن نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں جب سے وہ کیپٹن بنے ہیں تب سے ان کی بلے بازی میں کچھ اور نکھار آ گیا ہے لیکن اب بھی انہیں اپنی کپتانی کا جلوہ دکھانا باقی ہے لنکا میں بھلے ہی کولی نے ونڈے میں فائیو زیرو سے کلین سویپ کر اتحاظ رچا ہو یا پھر ٹیس سیریز میں تری زیرو سے جیت کر نئے ریکارڈ بنائے ہوں پر یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا کہ ابھی سب کانٹیننٹ کے باہر ویرات کا امتحان باقی ہے کیونکہ کولی کی کی کپٹنسی میں انڈیا نے آسٹریلیا انگلنڈ اور ساؤت آفریقا جیسے دیشوں کا دورہ نہیں کیا ہے ان دیشوں کے ٹورز کے جیت میں ٹیم انڈیا نے بارہ میں تو اپنے ہی دیش میں درش کی ہے جب کی پانچ شری لنکا اور دو ویسٹ انڈیز میں جیتے ہیں یعنی ٹیسٹ میں کسی مضبوط ٹیم کو انڈیا نے اسی کے گھر میں مات نہیں دی ہے ون ڈے میں بھی کوھلی کے کپٹن بننے کے بعد ٹیم انڈیا نے زیادہ ویدیشی دورے نہیں کی انڈیلن میں ہوئی چیمپئنز ٹروفی کو چھوڑ دیں تو انڈیا نے زیادہ تر میچز اپنے دیش میں ہی جیتے ہیں چندر شکر جو بوائنٹ آپ تھوڑی دیر پہلے اٹھا رہے تھے کہ اب جب ہم باہر جائیں گے وہ اصلی ٹیسٹ ہوگا اور یہ ہمارا جو جو اگلا اٹنری ہے سب سے پہلے ہم ساؤت آفریکا جائیں گے وہاں کے باؤنسی ٹریکس کے بارے میں بہت کچھ کہا جاتا ہے آپ آپ کیسے انیلائز کریں گے کہ ویرات کولی اپنی کپٹنسی کو کیسے ملڈ کریں گے اور خاص طور سے جو اپننگ سٹینڈ کی ہمیں دکتیں آتی رہی ہیں کچھ اس کے بارے میں ان کو سوچنا پڑے گا دیکھیں لاس ٹیم جو ویرات کولی اگر آپ کو بڑے بیٹس بن گئے دھونی کی کپتانی میں جب انگلین گئے تھے تو ان کو سوٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا خاص جیم سینڈرسن نے قریب 90-95% وکیٹ جیم سینڈرسن کو گئی تھی کیا ان کا technical flaw ثابت ہوا ان کا بیٹ جلدی کھول رہا تھا ان کے کیچیز میکسیم سیکنڈ سلپ کے آس پاس گئے تو ایک ایسا مدہ ہے جو ویرات کو ابھی بھی تنگ کرتا اگر آج بھی دیکھیں شری لنکا میں ان کے وکیٹ گئے وہ سبھی سبھی سلپ کی طرف پہ لیکن اس چیز سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ویرات نے اس پر کام نہیں کیا ویرات ایک اچھے سفل کپتان بھی ایک دیماغی کپتان بھی انہیں پہلے جب ہم شری لنکا میں گئے ہم قریب 30 سال بات وہ پر جیتے تو سب سے بڑا contribution یا سب سے بڑا ان کا کوئی ابھی ایک پوائنٹ پہ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں وہ ہے ٹیکنیک اور جو پوائنٹ آپ ریس کریں کہ جب وہ انگلنڈ میں مینٹل میک اپ کے علاوہ یہ جو وقت ملتا ہے کہ اپنی کوئی تقنیقی خرابی اسے ٹھیک کرنے میں وہ بہت کم رہے گا تو کیسے یہ لوگ ڈیل کریں گے دیکھیں دونوں چیلنجز ڈیفرینٹ ہوگے ساؤتھ افریقہ میں آپ کو باؤنسی ٹریکس ہوں گے آپ چین میوزک دیکھ نا پڑے گا اور یہ مد بھولیے کہ ساؤتھ افریقن جتنے بھی بیٹس میں ہیں ربادہ وہ بہت اچھا اگر آپ دیکھیں مائیکل ہولڈنگ کی طرح ان کا فلو ہے اور جس طرح سے ورڈ کرکٹ میں اپنے کو ستھاپید کر رہے ہیں وہاں پر ٹف ٹیسٹ ہوگا لیکن اصلی ٹیسٹ ہے بال باہر کو گھومتی ہے جب بال آؤٹ سنگ ہو رہی ہے ان کا اصلی پرابلم پورے پورے کریئر میں ان کو پرابلم انگلین میں ہوئی ہے تو کیا اس سے پار پاپ آئیں گے مجھے لگتا ہے ساؤتھ افریقہ کی ایک سنچری کام آئے گی آسٹریلیا میں انہوں نے باؤنس وی ٹریکس میں دو سنچری ز کر رکھی ہے وہ سب کام آئیں گی ٹیسٹ کرکٹ کی میں بات کر رہا چل شے کر رہا آپ صحیح ٹیم انڈیا دو ہزار تیرہ اور چودہ کے ساؤت آفریقہ دورے سے ہارکل لوٹی تھی اس کے بعد ٹیم انڈیا جون دو ہزارہ اٹھارہ میں پانچ ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلنے انگلن جائے گی پھر چار ٹیسٹ میچ کی سیریز کھیلنے کے لیے ٹیم انڈیا دسمبر دو ہزار اٹھارہ میں آسٹریلیا جائے گی ورلڈ کپ دو ہزار انیس سے پہلے یہ وہ بڑی سیریز ہوں گی جو بطور کیپٹن کوہلی کی قسمت کو بنا یا بگار سکتی ہے یعنی کی پکچر ابھی باقی ہے کیپٹن ورات کے سامنے چنوٹی نہ صرف ٹیسٹ میں بادشاہت قائم رکھنے کی ہے بلکہ ون ڈے اور ٹی 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 میں بھی ٹیم کو اپنا لوہا منوانے ہوگا اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ورات پوری تیاری کے ساتھ ویدیشی دوروں پر جائیں کیونکہ وہیں ثابت ہوگا کہ کی کپٹن کولی کتنے ورات ہیں میرا یہ ماننا ہے کہ ورات کے آنے کے بعد ٹیم انڈیا کا پورا ایٹیٹیوٹ بدل گیا ہے چاہے وہ باڈی لینگویج کی بات ہو یا پھر سلیجنگ یا پھر گراؤنڈ میں بال چیز کرنا آج کولی کی ٹیم کسی بات میں کم نہیں ہے محمد عزر الدین نے کولی کا ایٹیٹیوٹ مجھے روی شاستری کی یاد دلا دیتا ہے آج کولی میں روی شاستری اور سور اف گانگولی کا اگریشن ہے تو دھونی کی طرح رنیتی بنانے کی قابلیت بھی ہے ٹیم انڈیا کی ورات امید کے بعد رکھ کرتے ہیں آج کی اگلی بڑی خبر کی اور ایک ایسی امید جو چائنہ میں انڈیا کے پی ایم موڈی کے وزٹ کے بات جکی ہے برک سمٹ میں انڈیا کے دب دبے کے بعد دوسری اہم گھٹنا پی ایم موڈی اور چائنہ کے پریزیڈن جن پنگ کی بائی لیٹرل میٹنگ رہی دونوں دیش اس بات پر راضی ہو گئے کہ بارڈ ڈسپیوٹ ڈالنے کے لیے کافی کچھ اور کی جانے کی ضرورت ہے موڈی اور جن پنگ کی میٹنگ کافی اہم ہے یہ بھی تہہ ہوا کی بارڈ ایریاز میں پیس اور ٹرینکویلٹی بنائے رکھنے کے آگے کی رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے چائنہ کے ساتھ انڈیا کے رشتے سرد رہے ہیں ایسے میں جن پنگ اور موڈی کی یہ کیمسٹری بائی لیٹرل ٹائز کو مضبوط بنانے کے لیے اس کے لحاظ سے کتنا اہم ہے یہ ضرور گور کرنے کی بات ہے چائنہ وقت بے وقت انڈیا کے کرنا ضروری ہے سب سے اہم ہے کہ چائنہ کے پریزیڈن نے مانا کی بھارت کے ساتھ ٹائز کو صحیح ٹریک پر رکھنا وقت کا تقاضی ہے دونوں ہی ملک انڈیا اور چائنہ اوپن اکانومی کے اس دور میں پوری دنیا میں اہمیت رکھتے ہیں دونوں ہی دیش دنیا کے سب سے بڑے بازار کے طور پر تیزی سے ابرے ہیں اس لیے یہ ضروری ہے کہ دونوں کے بیچ ڈائیلوگ کے ذریعے ٹائز کو مضبوط بنانے کا کام کیا جائے اور دنیا کے سامنے دونوں کی دوستی کو ایک مثال کے طور پر لیا جا سکے حالان کی اس مقام تک پہنچنے میں ابھی کافی وقت لگے گا کیونکہ بھارت 1962 کی جنگ کو بھولانی سکا ہے وجہ یہی ہے کہ دوکلام پر انڈیا کی سٹینڈ کو دیش میں سراج آرہا ہے مان کرنے کی بات تھی لیکن اتحاس گواہ ہے کہ چائنہ نے اکثر ان پیمانوں پر ناکام ثابت ہوا ہے بھوٹان سے لے کر ارون آچل تک چائنہ کی ٹیڑھی نگائے رہی ٹبیٹ کو لے کر دونوں دیشوں میں ویواد بنا رہا ٹبیٹ کے سپیرچول گرو دلائی لامہ چائنہ کی فوج نے ہماکت دکھانے کی کوشش کی تھی لیکن انڈیا نامی نے موت اور جواب دیا تھا 1962 کی لڑائی میں جو رشتے ٹوٹے تھے وہ ڈیپلوماتک ریلیشنز 1976 میں پھر سے بن سکے 1980 سے 90 کے ڈیکیڈ میں دونوں دیشوں کے سمبند تھوڑے سدھرے لیکن 1988 میں انڈیا نے پانچ مسائل کا ٹیسٹ کیا جس سے رشتے ایک بار پھر بگڑ گئے حالان کی 99 میں بھارتی ویدیش منتری کے دورے کے بعد یہ کچھ حد تک سامانے ہوئے ویجائی یہ جو برک سمیٹ ہے اور وہاں پر ہوا جوائن ڈیکلرے چین جس طرح سے ابھی تک رویہ اپنا تا رہا ہے اور بھارت کو اگنور کر رہا تھا یا سمجھ رہا تھا کہ ایک کمجور دیش ہے اس کیا جا سکتا چاہے وہ آردتی کے سطر ہو باجار کا معاملہ ہو یا ڈپلومیسی کا معاملہ ہو یا بارڈر کا معاملہ ہو بھارت کو برابری کے ساتھ چلائیں گے تو دو مہا شکتیوں کے طور پر دونوں دیش آگے بڑھ سکتے جی ویجائی اور چائنہ نے ایسی کئی حرکتیں کی ہیں جو انڈیا کو کافی ناغوار گزریں تھرٹین آکٹوبر 2009 میں تب پی ایم رحمان مہن سنگھ ارون چل گئے تھے تو چائنہ نے نارازگی ظاہر کی تھی انڈیا نے چائنہ کی نارازگی کو خارج کر دیا تھا کہ ارون چل پردیش بھارت کا حصہ تھا اور رہے گا ستائیس آگست 2010 کو انڈیا نے چائنہ کے ساتھ دیفنس میں کسی بھی طرح کی ایک چینج سے منع کر دیا تھا کیونکہ تب کشمیر میں تینات آمی کے ایک آفیسر کو چائنہ نے ویزا دینے سے منع کر دیا تھا نوویمبر 2010 میں چائنہ نے جمہ کشمیر کے لوگوں کے لیے سٹیپل ویزا دینا شروع کر دیا ظاہر ہے یہ انڈیا کے لیے آگ میں گھی ڈالنے جیسی حرکت تھی اپریل 2013 میں چائنہ کی آمی لداخ میں 19 کلومیٹر تک اندر گھوسائی تھی لیکن انڈیا نامی نے انہیں کھدیر دیا پھر موڈی گورنمنٹ جب 2014 میں پاور میں آئی تو چائنہ انڈیا کے رشتوں کا نیا دور شروع ہوا جن پنگ انڈیا آئے تو موڈی پروٹوکول کو توڑ کر احمد آباد میں ان سے ملے پھر ڈوکلام کو لے کر مدبید ہوئے لیکن ڈپلومیٹک ایفورٹس اس کے بعد دونوں دیشوں میں سٹینڈ آف ختم ہوا اس کے بعد برک سمٹ میں شرکت کرنے کے لیے موڈی چائنہ گئے اور وہاں پر جی جن پنگ سے ملاقات کی اور آگے کی کہانی آپ جانتے ہیں ویجے چائنہ کی انڈیا کے بیچ یہ ڈیسیپشن اور ڈیسٹرسٹ یعنی سندے کرتے ہیں کیسے انیلائز کرتے ہیں دونوں شب جو استعمال کے وہ ہر بھارتی کا اور سرکار اور جو بیدیش منترالے میں جیتنے آفسر بیٹھے ہیں یا ہمارے بارڈر پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی ناجر سے دیکھتے ہیں اور چین کا جو بی بڑھتا ہو تا جس بھی طرح سے وہ آگے بڑھتا ہے اس کو ایک پورے وشواص کے ساتھ نہیں دیکھا جا سکتا 1962 کا جو زکف ہے وہ ابھی تک بھرا نہیں ہے اس مرحم کے ہمارے جو انڈیا کے ایکسپورٹ انلسٹ ہیں ڈاکٹر برحم چلانی ان کا کہنا ہے کہ چائنا انڈیا کا سب سے نمبر ون اینیمی ہی ہے اور یہ وہ تب سے کہہ رہے ہیں جب سے یہ پرانی بی جے پی سرکار تھی جب اٹل جی بھی پردھان منتری تھے تب سے لے کر ان کا رویہ اور میں نے ان کو کافی پڑھا ہے وہ بدلہ نہیں ہے ہم اس سے کیا ہمیں سچیت رہنا چاہیے کبھی ہوا اس طرح کی اشنکہ ہوئی تو ہمیں بہت جیدہ سجگ اور جیدہ طاقت کے ساتھ لڑنا ہوگا تو ہمارے ساری پالیسی پر اس کو خاص طور سے دھیان دینا ہوگا کہ چین پر نجر رکھی جائے اور اسے کسی بھی ترکی چوک نہیں رکھی جائے بجائے سنیالیس اس کے لیے آپ کا دھنیواد اور چائنہ کے ساتھ رشتوں کو نبھانے میں سرکار کو ستر کر رہنا ہوگا اس کے باوجود چائنہ کے ساتھ سمواد بنائے رکھنے ضروری ہیں لیکن جس طرح سے ڈوکلام ہو یا بریکس انڈیا نے اپنی برہت بنائی وہ قابل تعریف ہے ایسی ڈپلومسی وقت کا تقاضہ ہے ہمیں اتحاد سے سبق سیکھنے ہی ہوں گے تب ہی اس میں آنے والی جنریشنز کے لیے فائدہ ہے چائنہ کے بعد ہماری اگلی ٹاپ سٹوری اتر پردیش سے ہے اس اتر پردیش سے جو دیش کا سب سے بڑا سوبہ ہے جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہیں سے ڈلی کی سیاست کا راستہ گزرتا ہے لیکن یہی یوپی ان دنوں بچوں کے لیے قبرگاہ بن گیا ہے بچوں کے وارڈ میں ہر تھوڑی دیر بعد کسی ماں کی دردناک چیخ گونچتی ہے جو وہاں موجود ہر شخص کا کلیجہ چیر دیتی ہے ایک ماں وہ روتی ہے جس کے بچے کی موت ہو گئی ہے اور باقی ماں اس اندیشے سے چیختی ہیں کہ کہیں اگلا بچہ ان کا نہ ہو یہ کہانی یوپی کی ہے جہاں بچوں کی موتوں کا سلسلہ نہیں تھم رہا گورکپور میں اگست میں موتوں کی گھٹناوں نے لوگوں کو سکتے میں ڈال دیا تھا وہیں اب فروکھ آباد میں تیس دن میں پچاس بچوں کی سٹیپس نہیں لے پا رہی ہے اور اگر سٹیپس لے بھی رہی ہے تو پھر کمی کیا ہے فروکھ آباد زلے کے لوئیا ہسپٹل میں پچاس بچوں کی موت کے پیچھے بھی وجہ آکسیجن کی سپلائی میں کمی بتائی جا رہی ہے ویسے سرکار نے فوری کاروائی کی ہے سی ایم او سے لے کر ڈی ایم اور سی ایم ایس کو ہٹا دیا گیا ہے لیکن سوال پھر بھی بچہ رہ جاتا ہے کہ آخر اتنی موتوں کے بعد ہی سرکار کیوں جاگتی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا اس کاروائی سے ان ماں کو ان کا بچہ واپس مل جائے گا جسے وہ ہو چکی ہیں شرط جی آپ سے بہتر شاید ہی کوئی اتر پردیش کی گتے ودھیوں کو جانتا ہو اور اتنی قریبی نظر رکھتا ہو یہ جو لمبی موتوں کی لسٹ ہے بار بار الگ الگ ایریا میں یو پی میں ہو رہی ہے اس کے پیچھے آپ کی کیا رہا ہے کیا سوچتے ہیں کیوں ہو رہی ہے دیکھیں یہ کیونکہ میڈیا میں اجاگر ہو رہا ہے اس لیے معلوم پڑ رہا ہے اس طریقے کا کارنامے آئے دن ہوتے ہیں اور کیونکہ میڈیا کے نالج میں نہیں آ پاتے بہت جگہ یہ یو پردیش میں سواس کی استطیقی اسی پرکار ہے اتنا زیادہ نگلیکٹ ہے دو ریزن ہے ایک نگلیکٹ ہے اور دوسرا کرپشن ہے اور اس کو ہم لوگ کرپشن کو ہمیشہ نظر نداس کر جاتے ہیں اتنا پردیش کا سواست ویبھاگ ون اف دا موسٹ کرپٹ ڈپارٹمنٹس ہے اتنا پردیش سرکار کا اور یہ چاہے کوئی پولٹیکل پارٹی بیٹھی ہو اس میں یہی عالم رہتا ہے ہائلائٹ اور اٹنشن تب دیا جاتا ہے جب ہائلائٹ ہو جاتا ہے جب موتیں ہو جاتی ہیں اس کے پہلے ریاکٹ نہیں کرتے تب تک صرف کمیشن بازی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آکسیجن سپلائی کی کمی یہ جگہ جگہ اسپطالوں میں یہی استطیق ہے اور اس کے پیچھے مول کارن ہے کہ کوئی فائل دبائے بیٹھا ہے جس کو اس کا کمیشن نہیں مل رہا ہے یہ ایک بڑی ایک خالی سواست اور بھی بواگوں میں لیکن یہاں زندگی اور موت سے کھیلتے ہیں اور ایکشن بھی تب ہی ہوتی لیتی ہے سرکار جب میڈیا میں بہت زیادہ ہائلائٹ ہو جاتا ہے بدنامی ہونے لگتی ہے ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے شرد جی ایک پوائنٹ اور میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ گورکپور لے لیں جو سی ایم صاحب کا اپنا صوبہ ہے اپنا طبقہ اپنی کنسٹیٹونسی ہے وہاں پہ جو حالات ابھی میں حال میں بھی گیا تھا اتنی گندگی ہے اتنا برا حال ہے اور اسی کے بعد اتنی سارے موتیں ہوئیں ہم سب کو پتا ہے کہ یوگی جی نے ابھی تھوڑا وقت وہاں گزارا ہے بہت کچھ انہیں کرنا باقی ہے ان کے من میں کیا یہ باتیں ظاہر ہو رہی ہوں گی ان کی ایڈمنسٹریشن کیسے ریسپانڈ کر رہی ہے مجھے مجھے سمجھ میں نہیں آتا یوگی اتنات کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ گورکپور میں پتہ بھی نہیں ہلتا بغیر ان کی اجازت کے وہاں کا گورکپور میڈیکل کالج کا پرنسپل بیمان ہے اور اس کی بیوی وہاں پہ ڈی فیکٹو پرنسپل ہو گئی تھی یہ ساری دنیا کو پتہ تھا یہ کیسے مان لے کہ یوگی آدھتنات کو اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کاروائی کب ہوتی ہے جب وہاں ستر بچے ساٹھ بچے مر جاتے ہیں تب اس کے اگدم سے اگدم ایسا لگتا ہے جسے کوئی سڈلی کوئی بڑا بڑا ریولیشن ہو گیا ریولیشن ہو گیا کہ پتہ ہے کہ وہاں پہ اتنی بیمانی ہو رہی اس لیے گھڑ بڑ ہو رہی ایک طرف کہتے پہلے ہی چھوٹتے ہی پہلے دن کہہ دیا کہ آکسیجن سپلائی کی وجہ سے بچے نہیں مرے ڈینایل موڈ میں آگے پریس نوٹ جاری ہو گیا سب کچھ ہو گیا اور ڈی ایم وہاں کا ایڈمٹ کرتا ہے کہ صاحب آکسیجن سپلائی میں یہ سب چیزیں اس لیے بول رہا ہوں کہ جب آپ ماننے کو تیار نہیں ہوں گے حقیقت کو تو ایسے ہی ہوگا اور یہ انہوں نے مکمنتری نے اس ڈی ایم جس نے ایڈمٹ کیا اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کری فروq آباد میں کاروائی ہو گئی کیونکہ گورکپور کا ڈی ایم سب سے پہلا ان کا بڑا چاہیتا ہے سب سے پہلا اپوائنٹمنٹ کسی آئی ایس آفیسر کا یو پی میں ان کے چیف منسٹر کے بننے کے بعد ہوا تو اس ڈی ایم کا تو اس طریقے کا جب ایٹیٹیوڈ رہے گا ان سے یوگی عادت نات سے بڑی امیدیں تھیں کہ یہ اماندار آدمی ہیں شرط پردان جی ہمارے پاس وقت کم ہے اور آپ نے صاف صاف یہ بات رکھی کہ جس حساب سے کرپشن اتر پردیش میں بڑھتا چلا گیا اسے روکنا ہی ایک بہت بڑا چیلنج ہے آپ کا بہت بہت شکریہ اور سسٹم کی بات کریں تو آپ کو بتا دیں کہ ناشنل رورل ہیلتھ مشن کی شروع دو ہزار پانچ میں ہوئی تھی اس کا مقصد یہی تھا کہ مہلاؤں کی ڈیلیوری کے وقت جن نیولی بانز اور ان کی مدرز کی موت ہوتی ہے اسے روکا جا سکے بات ہم یو پی کی ضرور کر رہے ہیں لیکن یہ بھی بتا دیں کہ سی اے جی نے جب دو ہزار گیارہ سے سولہ تک آڈٹ کیا تو پایا کہ ستائیس سٹیٹس نے ان آر ایچ ایم کے تحت ملے پیسے کو خرچی نہیں کیا دو ہزار گیارہ بارہ میں اس یوجنا کے تحت سیون تھاؤزن سری ہنڈرڈ ان سیونٹی فائیو کرو روپیز خرچ نہیں کیے گئے جبکہ پندرہ سولہ میں یہی رقم بڑھ کر نو ہزار پانچ سو نو کروڑ ہو گئی چھ سٹیٹ ایسے ہیں جہاں پر چھتیس پوائنٹ تری ون کروڑ کی رقم کسی اور یوجنا میں لگا دی گئی گورکپور اور فروخہ باد کی انسیڈنس کے بعد ہمارے لیے یہ بتانا ضروری ہے کہ آخر ہماری سرکاریں کسی بھی یوجنا کو کتنی سنجیدگی سے لیتی ہیں گورکپور کے بعد بریلی اور پھر فروخہ باد میں ہو رہی بچوں کی موت کی گھٹنا پر میرا ماننا ہے کہ سسٹم میں لیپ ضرور ہے سرکار کو چاہیے کہ وہ اس پر سیریسلی غور کریں ضرورت پڑے تو اس کے لیے سنٹرل ایجنسیز کی بھی مدد لی جائے کچھ بھی کیا جائے لیکن موت کا یہ سلسلہ رکنا ہی چاہیے ان سب کے باوجود سرکار کو کلین چٹ نہیں دی جا سکتی آج کی ہسٹری دیکھ لیتے ہیں نیرجا بھانوٹ جن کے ساحس کا لوہا پوری دنیا مانتی ہے وہ پین امریکن ورلڈ اے ویز میں پرسر تھی پانچ ستمبر انیس سو چھیاسی کو نیرجا ممبائی سے نیو یارک جانے والی فلائٹ میں سینئر پرسر کے طور پر تینات تھی اس ویمان کو چار آتنکیوں نے کراچی میں ہائیجاک کر لیا تھا پین اہم سیونٹی ٹری فلائٹ کی سینئر پرسن رہی نیرجا بھانوٹ نائنٹین ایٹی سکس میں آتنک وادیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے اور ویمان میں سوار یاتریوں کی جان بچانے کے دوران شہید ہو گئی تھی حملے کے وقت ویمان میں قریب چار سو لوگ موجود تھے نیرجا اس وقت صرف بائیس سال کی تھی نیرجا پر کچھ سال پہلے ایک فلم بھی بنی تھی نیرجا کی شہادت کو انڈیا اور پاکستان دونوں ہی ملکوں نے اپنے ہائیس سیویلین اوارڈ سے سمانت کیا تھا امریکہ نے بھی فلائٹ سیفٹی فاؤنڈیشن ہیرویزم اوارڈ سے نوازا تھا ایڈیٹرز چوئس میں اب ایک سٹوری بھگوان گنیش کی جو پنڈالوں میں ویراجنے کے بعد اب ودا لے رہے ہیں اگلے برس جلدی آنے کی منوہار لوگ کر رہے ہیں کیونکہ بھگوان گنیش کامنا پوری کرنے والے دیفتہ مانے جاتے ہیں ہر ایک شب کام میں ان کی پوجا ہوتی ہے تو ہم بھی یہی بولیں گے گنپتی بھاپا موریا اگلے برس تجلدی آ اگلے برس آنا ہے آنا ہی ہوگا دیکھیں گی تیری راہے پیاسی پیاسی نگاہے تو مان لے تو مان بھی لے کہنا میرا لوٹ کے تجھ کو آنا ہے سن لے کہتا دیوانا ہے جب تیرا درسن پائیں گے چین تب ہم کو پانا ہے گوڑیاں 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 لے اپا گوڑیاں 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 لے ایڈیٹرز چوئس میں آج کا سفر آپ کو پسند آیا ہوگا اسی امید سے آپ سے اجازت ٹھیک کیاں سی او گوڑنائٹ انڈیا